السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین و السلام علی رسول کریم محترم ادرات آج جمعیرات ہے اور بائیس اکتوبر دوہزار بیس ہے جو سوالات پانچ بجے شام تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے اگر اس کے باوجود کسی کا سوال رہ جائے تو وہ داتی توپر بھی سوال کسی وقت ہفتے میں کر سکتے ہیں کوئی جمعیرات سوال کے لئے بھی نہیں ہے اگر دن میں کبھی آپ کرتے ہیں تو جس وقت بھی سوال آتا ہے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے آج اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ عید ملاد النبی پر جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عید ملاد النبی سب سے پہلے کس نے منائی رسول نے منائی صحابہ نے منائی طبع تابعین نے منائی یا کسی اور نے منائی برائے کرم مدلل جواب دیں دیکھیں ایک بات زندگی میں اگر آدمی تیہ کر لے بنیادی پولیشی اصول کہ دین کو جب دین میں کوئی کام سواب سمجھ کر کیا جائے ایسے بہت سے کام آپ کرتے ہیں سواب سمجھ کر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے دلیل ہونا ضروری ہے اگر سواب سمجھ کر کوئی کام کیا جائے رہا ہے تو وہ چار چیزیں اس میں یا پانچ چیزیں تطینی ہونی چاہیے سواب سمجھ کر ایک کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر پانچ چیزیں تطینی ہونی چاہیے اور اگر ہیں تو پھر قرآن حدیب سے اس کی دلیل ہونی چاہیے یہ عید ملاد النبی ایک وقت ایک تاریخ پر سکھ سے وہ پانچ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہیں نمبر ایک اس سواب کے کام کے لئے وقت متعین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شام میں پانچ بجے کریں گے یہ آپ نہیں کر سکتے نمبر دو اس سواب کے کام کے لئے جگہ فکس نہیں ہونی چاہیے فلا جگہ کریں گے کھانا کھلائیں گے قریبوں کو لیکن فلا کی مزار پہ جا کر لنگر کریں گے یہ نہیں کر سکتے آپ نمبر تین فلا نیکی کا کام کریں گے اور اتنی مرتبہ کریں گے دس مرتبہ سو مرتبہ پچاس مرتبہ یہ نہیں آپ فکس کر سکتے ہیں نمبر چار نیکی کا کام کریں گے اور لازم ہے کرنا اس کو جبکہ شریعت میں اس کی دلیل موجود نہیں آپ لازم نہیں کر سکتے ہیں اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی حیعت متعین نہیں کر سکتے ہیں حیعت سے مراد یہ ہے کہ قبلے کا روح بیٹھیں گے تو داہنے پیر کو باہر پار پیر پر رکھیں گے پھر ہاتھ ایسے رکھیں گے یہ آپ حیعتی متعین کر سکتے ہیں فکس نہیں کر سکتے ہیں اب عید ملاد النبی جو سوال کیا گیا ہے یہ بات ایک یقینی ہے کوئی آپ کو کتنا دھی جھوٹ بولے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید ملاد النبی کبھی منائی دیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس عید ملاد یعنی پیدائش کا دن منانے کی کوئی پولیسی ہے ہی نہیں ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر ہر رسول کی عید ملاد منانی پڑے گی تو بنیادی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ مرنے کی پولیسی ہے کہ مرنے پر غم منانے کی کوئی پولیسی ہو سال میں فلا دن زیادہ سے زیادہ عورت کو چار مہینہ دف دن اجازت دی گئی اور عام آدمی کو تین دن اجازت دی گئی اس کے علاوہ ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں جو حدوث صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ محترمہ بھی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن کے بعد ایک خوشبو مگائی اور مگانے کے بعد اپنی لونڈی کو بھی لگایا اور خود بھی خوشبو کو اپنے چیرے پر لگایا وہ بتایا کہ گر کے مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن میں تم کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کا غم تین دن سے زیادہ نہیں منائے جاتا ہے لہذا اسلام نے غم منانے کا خوشی اور کسی کے جنم پر کسی کے پیدائش پر دے منانے کا کوئی کونسٹ نہیں ہے لہذا نبی نے کبھی نہیں منائی نمبر دن صحابہ نے کبھی بھی نہیں منائی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کبھی ذکر ہوتا تھا جیسے آپ کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتے کبھی کوئی ایسے عورت آ جاتی ہے جو آپ کو بچپن میں دیکھی ہے کھلائی ہے اور اس وقت وہ آپ کے بچپن کا ذکر کر دی ہے تو اس وقت آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور بتاتی ہے تم ایسے یہ شرارت کرتے تھے تم وہ کرتے تھے ایسے تھے ویسے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کبھی کبھار محسلوں میں لیکن وہ دن بارہ ربی الول نہیں ہوتا تھا یہ ہے جو طائر القادری دھوکہ دیتے ہیں یہ حدیث میں ہے حضور کی عید ملاد نبی منائی گئی حضرت عباس حضرت عباس چچا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے مختصر سے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ ایک حقیقت ہے اس پر قسم کھا لیا جائے تو کوئی حانس نہیں ہوگا کہ کسی بھی صحابی نے کبھی عید ملاد نبی جس طریقے سے آج آپ منا رہے ہیں کبھی نہیں منایا اچھا اب سب سے پہلے یہ منایا کس نے اور دوسرا سوال آیا ہے کہ جس نے بھی منایا اس کو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں ایک بہت مشہور عالم ہے جو برعلوی عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالصمی صاحب جو مولانا عمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیت بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور مولانا عبدالشکور صاحب کی کتاب ہے تاریخ عید ملاد النبی بہت تحقیق سے حضرت میں لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو منائی گئی ہے وہ چھے سو سال کے بعد بنائی گئی ہے کیوں کہ دن کے بعد چھے سو سال کے بعد بنائی گئی سلطان عربل ایک شخص تھا اس نے یہ سب سے پہلے منائی آئیڈیا کہاں سے آیا یہ دوسرا سوال ہے آئیڈیا جو آئے یہ حقیقت میں مسلم فوجیں جب قدی بارڈر پر ہوئی عیسائی فوجوں کے ساتھ تو عیسائی لوگ بہت زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی بردے مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں وہ کرسپس تو دسمبر کا یہ تو پکیر جو دسمبر مناتے ہیں یہ بھی کرسپسن کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی کا بردے نہیں ہے پکیر دسمبر یہ تو لمبی چوڑی تاریخ ہے وہ بہرحال ان کو انہوں نے بڑے جوش کے منایا تو یہ فوجیوں نے جو مسلم مجاہدین تھے ان کو یہ ہوا کہ ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہیں لہذا انہوں نے یہ بات آ کر کے اپنے سلطان عربل کو بتائی اس نے جو ہے نا بہشاہوں کو چاہیے مشاعرہ ہونا چاہیے کچھ جو ہے وہ پکنک کے سامان ہونا چاہیے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ان کی طرف سے آیا تو منائے کیسے جائے کیسے منائے جائے کیا کیا جائے قرآن پڑھا جائے نماز پڑھی جائے کشتی کرائی جائے کیا کیا جائے تو اب فران حدیث میں لکھا ہوتا تو وہ بچارہ سمجھتا تو اس کی جو سمجھ میں آیا پیسے کی ریل پیل تھی تو اس نے خوب میلا ٹھیلا کھانے پکانے کئی سو بکرے جو ہے وہ بھنا کر کے ان کو تقسیم کرنا اور لوگوں کے کھانے پینے کا حد تا کی بعض جو ہے وہ جو جاہل قسم کے صوفیہ لوگ جو میوزک پر ہوتے ہیں ان کی میوزک کا پروگرام ہوا یہ سارے اور یہ سب وہی سے کوٹٹ ہے کہاں سے وہ سب سارے کام کرتے تھے عیسائی لوگ وہاں سے یہ آئیڈیا آیا وہاں پہ ایک کام شروع ہوا اس کے بعد یہ مصر پہنچا پھر وہاں پر ہوا اور پہنچتے پہنچتے پھر آپ کے کیا ہوا پوری دنیا میں یہ اسی طریقے سے پہنچ گیا کیونکہ بادشاہوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع فرام ہوا تو اس طریقے سے یہ عید ملاد النبی شروع ہوئی جب یہ بھارت آیا تو جو علماء اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے طاقت تو یہ نہیں تھی کہ یہ بند کر آ دیں کیونکہ بہت زیادہ اس کا ہوتا تھا اچھا کیونکہ آج بھی اس کا زیادہ ہے وجہ کیا ہے کہ نوجوان فوراں کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اپنے اپنے محلے میں اور اپنے جہاں جہاں ان کے اثرات ہوتے ہیں چندہ ہوتا ہے اور یہ کمیٹی کسی کو حساب نہیں دیتی ہے تو یہ سال میں ایک اچھا کمانے کا جید ہندہ ہے اب اس کا تعلق پیٹ سے جڑ گیا ہے جیسے غیر مسلمین کیا کرتے ہیں گاڑیاں روک روک کے چندہ کرتے ہیں سیم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے ہم بھی جیسے گاؤں میں مسلم ہوتے ہیں ہائی وے پر اگر ہمارا ہوتا ہے تو ہم بھی بے یہ لگا لگا کر کہ عدم العدی نبی کے نام پر میں ایک طبرستان کے قریب میں یہاں ابلی میں ایک مرتا دیکھا کہ لنگر ہو رہا ہے روک روک کے پیسہ لے رہا ہے ہم نے کہا میں روکا ہم نے کہا تیرے اندر اگر اتنا دم نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ سب ہم نے ایک کاپک کیا ہے اور وہاں سے یہ بات آئی اب جب بھارت پہنچی یہ بات تو اس میں علماء نے اس کی اصلاح کرنی چاہی تو کچھ لوگوں کے تو نہیں چلی تو وہ اسی رنگ میں رنگ ہے وہ جیسے ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے اب یہ دن پر دن خراب سے خراب تب ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ شراب پی کر کے لوگوں نے جلوس نکالیں باقعدہ اور چونکہ شراب پی کر کے گنیش کا جلوس بھی نکلتا ہے ان کا بھی نکلتا ہے سب کا ہم نے بھی نکالیں ان کیا میوزک تھی ہمارا بھی میوزک انہوں نے دی جے بجایا اور جلوس نے ہم نے بھی دی جے بجایا تو اب ساری چیزیں کوپی ہو چکے ہیں تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہوا کہ اس کو کسی طریقے سے ان منکرات سے ہٹایا جائے وہ ہٹانے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ عید ملادین نے بھی منانا چاہتے ہیں تو تقریریں کریں غریبوں کی مدد کی جائے کچھ ہی سال ثواب کے لئے کام کیا جائے ایسے سب اس کو کر کے کیا کیا ہے اس کو اب طاہر و خادری جیسے لوگ حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں وہ انہوں نے ان چیزوں کو دلیل بنا لی کساب دلی میں دیکھو شاہ صاحب کے خامدان میں ہوتا تھا یہ اصل میں اس منکر سے بچنے کا ایک چھوٹا تھا طریقہ اختیار کیا جائے جیسے آج بھی علماء دیوبن ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بارہ ربی والاول کے مہینے میں کسی علماء دیوبن کو اگر تقریر کے لئے بلا جائے تو وہ نہ جائیں جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم تقریر نہیں کریں گے تو دوسری جگہ سے غلط باتیں ہوں گی اب آپ کہیں کہ آپ بھی عید ملاد النبی مناتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے ورنہ حقیقت کی ہے کہ عید ملاد النبی نہ سہادینے کے بھی منائی ہیں ابھی نام لے کر کے شوال آیا ہوا ہے کہ تاہر و قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ونیس سو چودیس سے پہلے تک مکہ میں مدینے میں ہر میں نئی عید ملادن میں بھی منائی جاتی تھی اس کے بعد جب سعودی حکومت آئی تو اس نے بند کر دیا تقریریں گیڈیو ہیں ان کی اب تاہر و قادری اپنی جگہیں بہت اچھے علم ہیں لیکن جب وہ بھوٹ جھوٹ بولتے ہیں تو اتنا ہی اچھا جولتے ہیں آپ پکڑ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اور اتنا اچھا بنا کے پیش کریں گے کہ جس کو پکڑ نہیں سکتے مجھ سے ایک صاحب نے بھیجا ہم نے کہا انہوں نے اچھا خوب کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں علماء بن حضر اسقلانی نے اور فلانے میں کہہ رہا ہوں نہ علماء بن حضر اسقلانی ہمارے لئے رہنما ہیں اور نہ شاہ عبدالقادر رہنما ہیں اور نہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ آپ سب کا نہ حوالہ دینے کے بجائے صرف ابو بکر کا حوالہ دے دیتے سارے حوالے پر حوالہ ہو جاتا سات منٹ کی ویڈیو ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام ابتالقادر صاحب لینے کے لئے تیار نہیں ہے بھئی اب کہہ دیتے کہ عید بلاد النبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے منائی ہے سارا مسئلہ اپنے ہاتھ فتم ہو جاتا نہ علامہ ابن حضر عفقالانی کو خطیب نہ پڑھتا اور نہ شاہ صاحب کو لانا پڑھتا نہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ان لوگوں کے بارے میں جہاں لکھا دی ہے اس سے مراجعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بچپن کا ذکر ہوا ہوگا ذکر ہوا ہے اور وہ نہ تاریخ بارہ ربیال اول ہے نہ ربیال اول کا مہینہ ہے اور اگر ربیال اول کا مہینہ بھی رہا مثال کے ساتھ سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں آج بھی دیہات میں افغانستان میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں جب پڑھاتا تھا دوبئی میں تو ان کے پاس جو سارٹیفیکٹ ہوتا تھا بچ سارٹیفیکٹ اس میں مہینہ نہیں لکھا رہے تھا صرف سال لکھا رہے تھا اور دوبئی جیسا سخت قانون اس کو قبول کرتا تھا دو ہزار بارہ میں پیدا ہوئے ہیں اس میں نہیں لکھا رہا تھا کہ تاریخ کیا ہے آج کے چودہ سو پچاس سال پہلے کسی اتنا ہوش ہے کہ اگزیکٹ بارہ ربیال اول آزے تو اس کا ذکر کیا جائے یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ وہ تاریخ یاد رہ گئی اس میں بھی اختلاف ہے خود عالی حضرت احمد عزا خان صاحب میں لکھا ہے کہ حضور کی پیدائی اس بارہ تاریخ کو ہی نہیں بارہ تاریخ میں سخت اختلاف ہے زیادہ تر لوگوں کی راہ ہے کہ نو ربیال اول کو حضور پیدا ہوئے ہیں اتفا بارہ پر زیادہ لوگوں کی راہ ہے کہ حضور کی وفات ہوئی ہے حضور کی وفات ہوئی ہے مجھے اس میں ایسا بھی لگتا ہے واللہ والم میں کہاں تک صحیح بولنا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اندر اندر خوشیاں منائی اور اس بارہ ربیال اول کی تاریخ کو انہوں نے خوب انرجی دی اور وہی مسلمانوں میں آگئی جیسے کونڈا حضرت مادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اور اس کو اس وفات کی خوشی میں لوگوں نے کونڈا کر کے افسد اس کا نام دوسرا دے دیا اور وہ کونڈا چل پڑا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اید ملاد النبی جو منانے کی بات ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اب آپ مانے یا نہ مانے وہ ایک علم بات ہے دوسرا سوال کہا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی اید ملاد بناتے تھے اس کا جواب جو میں نے دے دیا کہ صحابی مدی کی بات یہ ہے ہمارے محدثین بخاری ہیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہے پر بھی بھی ہیں پچیفوں محدثین جنہوں نے چھوٹے چھوٹے باب باندھے ہیں حدیث کی کتاب میں کسی محدث نے نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باب نہیں باندھا ہے نمبر ایک ہم ہنسی ہیں کوئی شافعی ہے کوئی مالکی ہے کوئی ہمبلی ہے چاروں امام نے اپنی کتاب میں وہ کتاب جو فقہ میں پشاپ کیسے کیا جائے پشاپ کے لئے کتنا ڈھیلہ لیا جائے تہارت کیسے حاصل کی جائے جو باریک باریک باتیں ہیں اس کسی کتاب میں عید ملاد النبی کا باب موجود نہیں ہے ان کے کیوں یہ سارے کے سارے چھے سو سال پہلے کے لوگ ہیں ان کو پتا ہی نہیں چاروں کو کہ عید ملاد النبی کوئی چیز ہے لہذا نہ انہوں نے اس کے اوپر حکامات لکھیں اور نہ انہوں نے فقی مسائل بیان کی آج بھی ساری کتابیں موجود ہیں آپ دیکھیں جو کھول کر کے کہ بخاری میں کوئی عید ملاد النبی کا باب ہے کوئی بھی باب نہیں ہے بہرحال تو پوچھا پھر کہا یہ ہے کہ طائر القاضی صاحب نے کہا کہ حضرت عباس اور حضرت حسان ثابت ملاد مناتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا چند اشار کے اس کو انہوں نے عید ملاد النبی کر لیا ایک آدمی یہ پہک یہ ہے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہی طائر القاضی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں لوگوں نے استقبال کیا حضرت کر کے انہوں نے کہا دیکھیں جلوس نکالا گیا اچھا چلو جلوس نکالا گیا دوسرے سال کیا ہوا جس سال پہنچے اس سال کا تو تم نے اس کو جلوس کا نام دے دیا اس کے بعد کیا ہوا دس سال رہے ہو دوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے سال جلوس کون نکالا اس کا بھی نام لو گئی تو یہ لوگوں کو صرف یہ دھوکہ دینے کی بات ہے اور اسی کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے غالباً مسلم شریف کی روایت ہے یا ترمیدی کی صحیح روایت ہے آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں پھر جا میں اپنے مال سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں منتخاب عدیث پر یہ عدیث ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں لیکن ایک بیوی بچوں سے ہم کوئی ایک بڑا خطرہ ہے کہا کیا کہا جب مجھے آدھ آتے ہیں آپ گھر میں میں جہتا ہوں تو میں سیدھے بھاگ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں ان کی محبت ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن آپ بیس دنیا سے جائیں گے ہم بھی جائیں گے پھر جب قیامت ہوگی تو آپ ایک مقام پر ہوں گے ہم ایک مقام پر ہوں گے تو ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے آپ سے کیسے ملاقات کریں گے آپ انبیاء ہیں بڑا اونچا درجہ ہوگا ہم اللہ بھی کہاں ہوں گے جنت میں جب یہ سوال کیا انہوں نے کہا یہ سوچ سوچ کر کے مجھے بہت ٹنکشن ہے وہ تعبی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عادت مبارکہ تھی جب کوئی سوال آتا تھا اور اس کا جواب نہیں تو انتظار کرتے تھے خاموش ہو جاتے تھے میں اس کی تشریف کر رہا ہوں اس خاموشی سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے اور میں جواب بتا دوں تو وہی نازل ہو جاتی تھی جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے خاموش ہونے کے تھوڑے دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیدری لبین آئے ہیں اور انہوں نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہ آیت قرآن کی آیت کیا ہوئی کہ جو ممیتی اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بانتا ہے قیامت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا انہوں نے محبت کی بات کی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ آیت بنازل کر سکتا تھا اس وقت یہ اسی وقت بنازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد آیا ہوا ہے کہ ما صدقین والنبیین ایسے کر کے پوری آیت ہے اللہ کہتا ہے جو محبت کرتے ہیں محبت کا لمحہ استعمال نہیں کیا اللہ نے استعمال کیا کہ جو عطاعت کرتے ہیں تو محبت کا جو دھونگ رکھا جا رہا ہے یہ محبت آزمائی جاتی ہے اوبیڈینسی سے کہ کتنی عطاعت ہے اگر عطاعت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو عید ملادن نے بھی منایا ہی ہے نماز چھوڑ کر منایا ہے بیجے کے ساتھ منایا ہے لوگوں کو تقلیب دے کر منایا ہے نوز باللہ نوز باللہ ان کے مجلسوں میں خدا نہ کھاتا وہ شراب جو حرام تھی وہ کیا لبز کہے زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے اسی ساری چیزیں ہو رہی ہیں لہٰذا یہ محض ایک دھوکہ ہے پوچھا گیا ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عید ملادن نے بھی کیسے منایا جائے یہ ایک دوسرا سوال ہے جتنا پریشرائیز ہو گئے ہیں ہم کہ مطلب کچھ لو کچھ کرنا ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا عید ملادن نے بھی ویسے منا لینا چاہیے اللہ کے رسول نے تبی عید ملادن نے بھی منای ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہا ہے لہذا یہ عام مہینوں کی طریقے سے ایک مہینہ ہے اندر سے ایک آدمی یہ یاد کر لے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں خوش ہوئے بہت اچھو بات ہے خوش ہونا چاہیے اندر خوش ہوگا اگر مومن ہوگا مزے کی دوسری بات ہے جو اللہ کے رسول نے کیا اپنی پیدائش کے موقع پر وہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ پرستے تھے اور جمعرات کو اکسا میں پوچھا یہ پیر کا روزہ کیسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا اور قرآن مجید کا نزول بھی اسی دن ہوا دونوں باتیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو آپ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تو آپ کون آدمی تم سال میں ایک مرتبہ بات کرتا حضور ہر ہفتے روزہ رکھتے سے چلو یہ طریقہ ہے منا لیجئے آپ بھی روزہ رکھ کر منا لیجئے روزہ رکھ کر منا لیجئے جو طریقہ ہے جو حدیث اور یہ کوئی چھویٹی حدیث نہیں ہے مسلم شریف سے آتی تک یہ حدیث ہے کہ اللہ کے خود آزم جنہ رات کو روزہ رکھتے تھے اور بتایا کہ یہ دن میری پیدائش ہے تو آپ بھی منا لیجئے اچھا آپ مناتے ہیں برث دیت بولتے ہیں برث دیت برث دیت ایک آتی ہے برث دی دیلی آتا ہے ہر ہفتے آتا ہے آپ ہر ہفتے منایئے اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ عید ملاد النبی منانے کا سنت طریقہ جو ہے ہی نہیں تو سنت طریقہ کہاں سے بتا دیں اکتاب نے کہا لکھا ہے کہ عید ملاد النبی صحابہ نے نہیں منایا اگر ہم نے منا لیا مولانا صاحب تو اس میں نقصان کیا ہے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس کا جواب میں بارہاں دیتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور نے نہیں منا یہی سب سے بڑا نقصان ہے جس آدمی نے اپنے زندگی میں یہ ٹے کر لیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام دیکھنے میں اچھا ہے وہ اچھا ہے حالانکہ دیکھنے میں کوئی کام اچھا حصول ہی ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت رسول سے جل جاتی ورنہ بداتی طور پر کوئی کام اچھا ہوتا ہی نہیں ہے اچھا ہمارے حصول اس کے کامے پڑھایا جاتا ہے کہ حسن اور قبع اچھائی اور برائی کا میار انسانی عقلیں نہیں ہیں انسان اپنے عقل سے یہ اچھا ہے کر لینا چاہیے دیکھنے ایک آدمی بہت بحث کرتا ہے کہ بہن سے شادی ہونا چاہیے چاہیے تھا گھر کی لڑکی ہے ہم زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ بے مطلب کہتے ہیں بہن سے شادی حرام ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے شریعت بولتی حرام ہے تو اچھائی اور برائی کا جو میار ہے وہ انسانی عقلیں نہیں ہیں وہ قرآن ہے حدیث صحابہ کا معمول ہے پوچھا گیا ہے کہ جلوس عید ملاد النبی سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اگر جلوس نکال لیا جائے تو کیا پرابلم ہے اگر مسلمان پچھلے پچاس سال سے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بھارت میں بے عزت بھی ہیں کون سے تمہاری طاقت کا مظاہرہ ہوا جلوس کے ذریعے ہیں اگر یہی تم دیندار بن جاتے ہیں تو تمہاری طاقت کا بھئی یہی طے کر لو کہ پانچوں وقت نماز مسجد میں بھر دیں گے اپنے آپ طاقت کا مظاہرہ ہو جائے گا ایک دن میں سوڑا کا سوڑا وادل کے جوشے طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے پانچوں وقت نماز پڑھنا شروع کر دو بھارت میں اتنی مسجد ہی نہیں ہے کہ اگر مسلمان پانچ مثال کے طور پر کہتے ہیں لوگ ڈھائی لاکھ مسجد ہے اچھا اور کہتے ہیں پچیس کروڑ آدمی ہیں پچیس کروڑ آدمی ڈھائی لاکھ مسجد میں کیسے آ جائیں گے کوئی شہر میں اتنی مسجد نہیں ہے کہ سارے مسلمان اگر نماز پڑھنا آجانا تو مسجد کافی ہو جائے وہ مظاہرہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جس میں طاقت کا مظاہرہ پانچ وقت کہا گیا ہے پھر سوال آئے حضور پیر کو روضہ رکھتے تھے اور اُس دن آپ پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیجئے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ ہم نے پیر کا روضہ اس لئے رکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اُس کو ایک آدمی رکھنے کے لئے تو یاد نہیں ہے پوچھا کہ اے موازہ جب اچھے کام کرنے والے کی تاریخ کی گئی حدیث میں اسے انٹریک کی روایت ہے تو امیت ملا دنے بھی کہ اچھا کام نہیں ہے اس کو آپ بھی جت کیوں کہتے ہیں دیکھیں پھر یہی بات آئے گی کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے ایک آدمی دوسری رکھاٹ میں دروش شریف کو اچھا سمجھ کر آپ تحیات کے بعد دروش شریف پڑھ لیں آپ کہتے ہیں ہنفی کا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ سو لازم ہے اچھا کام کیا ہے بھئی سجدہ سو کی چیز کا کر رہا ہے وہ کیوں سجدہ سو کر رہا ہے تو پتا کیا چلا کہ اچھائی آپ کے سمجھنے سے اچھائی نہیں ہوتی ہے پوچھا کہا ہے کہ عید ملاد جب پڑھا جاتا ہے تو آخر میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی آمد ہوئی ہے اچھائی میں یہ نہیں یہ آتا کہ جب حضور ایک چلا رہے ہیں جھوٹی روایتیں بقواس کرتے رہتے ہیں 99% جھوٹی باتیں بولتے رہتے ہیں اچھا میں کہتا ہوں حضور ملاد اکبر وغیرہ ایسی کتابیں لکھی گئیں جس میں حضور کی پیدائش کا ذکر کون آدمی پسند کرے گا کہ اس کی والدہ کی پیدائش اس ستائن کو اب لوگوں کا سامنے بیان کریں کہ بچہ پیدا کیسے ہوا یہ کوئی بیان کرنے کی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات دیکھے تو صبح کے وقت میں باقیدہ جھولا اور جھولے میں بچہ اور اس بچے کو رولایا جاتا ہے کہ حضور کی پیدائش ہو گئی حضور کی پیدائش ایسا تک سب ہوتا ہے براما تو یہ ست چیزے جو ہے نا تو وہ کھڑے ہونے کی جو بات ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے وقع ہر جگہ موجود ہیں تو آمد کی کیا بات ہے حتی کہ اب تو باقیدہ وہ لگایا جاتا ہے اس میں گھوڑے پر ایک آڈیو کو سوار دکھلایا جاتا ہے برچہ اس کا چیرہ نہیں دکھلاتے ہیں لیکن وہ گھوڑے پر تو ہے وہ آ رہے ہیں آمد کا اس طریقے سے مضاہرہ کیا جاتا ہے یہ قیمی بات ہے کہ جب انسان اپنی عقل دوڑائے گا تو قرآن حدیث پر ایک بات ہوتی ہے تو آدمی کا یہ کام کرنے کا طریقہ متعین ہوتا ہے جب قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں ہوتی تو کام کرنے کا طریقہ متعین نہیں ہوتا انسان اپنی اپنے عقل کے لحاظ سے کام کرتا ہے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے اس پر جواب دیا گیا ہے کہ وَجَعَ رَبُكَ وَالْمَلَائِكَتُ سَفَّن یہ آیت ہے وَجَعَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ سَفَّن وَالْمَلَكُ سَفَّن کہ جب رب آئے گا یہ آیت ہے جب رب ہر جگہ موجود ہے تو آئے گا کیا مانا ہوا یہ انہوں نے دلیل دیا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے یہ کیسی ہے تھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ذات کے لحاظ سے اس کی پوزیشن کیا ہے وہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وَجَعَ رَبُكَ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے اس کی قاہاری اس کی جبباری ایسی ہوگی کہ لگے گا کہ وہ یہاں آ گیا وَنَا ذات کے لحاظ سے اگر مان لگے کہ اللہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سکت ہوئی جیسے ہی اللہ کو محدود کریں گے وہ ہمارے عقیبے کے خلاف بات ہو گئی لہذا اس قسم کے تردگیتیاں پیشل کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ نور بشری لباس میں آ گیا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک شخص ہے جو نور ہے اور بشری انسانی لباس میں آیا آدم علیہ السلام کی اولاد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے گوھر سے تمہیں گا بہت پتے کی بات یہ آ جا گئی ہمارے یہاں آناب کے مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ نکاح جنس کا نکاح جنس سے ہوتا ہے میں سمجھے بات ہم انسان ہیں ہمارا نکاح جانور سے نہیں ہوتا گتا ہمارا نکاح جن سے نہیں ہوتا گتا ہمارا نکاح فرشتے سے نہیں ہوتا گتا